یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے میری نگاہیں کوتا ہے میری نگاہ کوتا ہے میں نہیں دیکھ پا رہا کون کون بیٹھا ہوا ہے میں نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی یہاں نہیں آئے مجھے نظر نہیں آرہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سجاد مجلس میں نہیں ہے خواتین کو نظر نہیں آرہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی مجلس میں نہیں آئے شاہب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کے بعد اپنے بیٹے کے شادی کے لیے امام سجاد کو دعوت دی تابعین میں سے ہیں شاہب الدین زہری کہتے ہیں امام سجاد کے پاس آکر مولا میرے بیٹے کی شادی ہے اس میں شرکت فرمائیں حضرت نے فرمایا واقعہ کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی شاہب الدین کہتے ہیں کہ ایسے کہا امام نے کہ مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا میں الٹے پیر واپس آ گیا کچھ دیر کے بعد پھر امام کی خدمت میں گیا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا خسین کی مجلس کے اتمام کیا ہے امام نے فرمایا اب ہم ضرور شریک ہوں گے شعب الدین کہتے ہیں کہ میں نے مرسیہ پڑھنے کے لیے ایک شاعر کو بلایا امام کے لیے مسند بچھائی صحابیوں اور تابعیوں کو بلایا مرسیہ پڑھنے والا شاعر مرسیہ پڑھ رہا تھا حسین کے غم کو بیان کر رہا تھا ہم مسیبتوں کو ہم لو رہے تھے میری نگاہیں بھی چھکی ہوئی تھیں میں بھی سر تو چھکا کے رو رہا تھا جیسے ہی مرسیہ مکمل ہوا تو میری نگاہ پہلے گئی وہاں جہاں امام بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ امام اپنی جگہ پر نہیں ہے تو میں پریشان ہو گیا کہ امام کہاں چلے گئے میں مجمع میں جھوننے لگا تو میں نے کیا دیکھا صفے نیال جہاں نالینے اتری بھی ہوتی ہے نا وہاں امام بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں مسند پر بٹھایا تھا فرمارے لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں فاطمہ زہرہ آئی ہوئے ہیں کچھ کم مقام نہیں ہے زدہ روگا اور جب آپ روتے ہیں نا موشی آواز میں تکلف کر کے نہیں رویا کریں اپنی آوازوں کو آزاد کر کے بلند آواز سے گریہ کیا کریں جب آپ موشی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں تو میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ جناب سکینہ اپنی دادی سے بوچتی ہے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں تو جناب زہرہ فرماتی ہے یہ تمہارے بابا حسین پر رو رہے ہیں عجرقم اللہ عجرقم اللہ خدا کسی غم میں نہ روناے سوائے قمیل عبیت میں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے